موشکار میں راج کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا جمہو کشمی تو چلیے ایک بار پھر کٹھوا کرونا کی اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوں رو جانہ اب تک جو ہے رو جانے کی اپ ڈیٹ جو ہم پہنچاتے ہیں اور پریاس رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جاگرو کیا جائے لیکن شاید لگتا ہے کہ لوگوں کو ابھی جو یہ معاملے سامنے آ رہے ہیں یہ شاید لوگوں کو اویر نہیں ہیں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شہر کٹھوا میں جس طرح سے اب موت کا تانڈب شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رو جانہ کہیں نہ کہیں کرونا وائرس سے جو موتیں ہو رہی ہیں اس سے ابھی بھی لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ کٹھوا میں آج ہم نے دیکھا کہ بین بین جہاں پر پولیس جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں لوگوں کی سرکشہ کے لیے کام کر رہی ہے ناکے لگا کر لوگوں کو پوشا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں حالانکہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بینہ کارن کے کٹھوا میں گھومنے جا رہے ہیں کبھی دوائی کا بہانہ لے کر تو کبھی کسی چیز کا بہانہ لے کر تو آپ سے یہی نوے دینے کہ یہ بار بار جو بہانے لگا کر آپ شہر کٹھوا میں کٹھوا کے اور رکھ کرتے ہیں یہ نہ کریں کیونکہ پولیس آپ کی سیوہ کے لیے حاضر ہے اور جتنا بڑا کام شاید پولیس کر رہی ہے جتنا بڑا شاید کوئی نہیں کر رہا ہے جب ڈاکٹرز کی بات کر رہی ہے یا اتنا بڑا کام ڈاکٹرز جب پولیس کر رہی ہے کوئی نہیں کر رہا ہے لیکن لوگ شاید اس چیز کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اپ ڈیٹ سے پہلے میں اس طرح کی بیانوازی کیوں کرتا ہوں کیونکہ میں روجانہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم جس دیش میں رہ رہے ہیں جس شہر میں رہے ہیں ہم اپنی جمعواری کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ایس او پی کی گائی لائن کے لیے سرکار نے لگاتا نردیش جاری کی ہیں لوگوں کو اویر کر رہے ہیں دوسرا ٹیکہ کرن کی بات کیا رہی ہے ٹیکہ بھی ٹیکہ کرن بھی کہیں کہیں ہو رہا ہے بہت سیارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پریوار کو کھو چکے اور کھو رہے ہیں تو آپ سے اپیل ہے کہ ایسا مت کریے کیونکہ بیماری کسی کی جات کسی کا نام کسی کی پوست دیکھیں نہیں آ رہی ہے یہ بیماری ہے کرونا ہے بھائی صاحب کرونا جو لوگ جیس بہہ میں ہیں نا کہ کرونا کسی کچھ نہیں ہونے والا ہم گاؤں سے ہیں ہم شہر سے ہیں ہم اس شہطر میں کام کرتے ہیں ہم اس علاقے سے ہیں ہمیں ہمارے شہطر میں بیماری نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جی آپ کے لیے خطرناک ہے کیونکہ اپ ڈیٹ سے پہلے میں جی چیزیں جو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ نرازگی گصہ آتا ہے جس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں کیونکہ پولیس آمارے لیے اپنے پریوار کو چھوڑ کر ناکوں پر کھڑی ہے کم سے کم ان کا لحاظ تو کریے بھائی صاحب ان لوگوں کو تو دیکھئے جو اپنے پریوار کو اپنی جان کو جوکی میں ڈال کر آپ کی جان بچانے چلے ہیں مجھے بحشن دینے کا کوئی مجھے نہیں آ رہا میں صرف اپ ڈیٹ کے لیے آیا ہوں اور اپ ڈیٹ دیکھے جا رہا ہوں میرے کو صرف یہی باتیں سمجھانی ہے آپ کو رو جانا ہم لوگ اپ ڈیٹ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ سکیں سمجھ سکیں سمجھ سکیں لیکن نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ پھر ہم اپنے پریوار کا سن سے خو دیتے ہیں پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ یار باقی میں کرونا ہے کہ انہیں آج سمجھ پائیں آپ ہی سمجھ لیں ان چیزوں کو تانکہ کرونا نہ کرونا سے بچا جا سکے سمجھ آئیے بھائی سمجھ آئیے کیونکہ یہ بڑی بڑی دکھت گھٹنا ہے کہ ہم اپنوں کو کھونا شروع ہو چکے ہیں کٹھوا میں رو جانا جس طرح سے رو جانا دو چار پانچ چھ سات کرونا کی مہاماری سے مر رہے ہیں کہنا کہ ہی آپ یہ انکڑا نہ بڑھ جائے آپ سے پھر نویدن کرنا چاہوں گا سب کا جمو کشمی سمجھ پتر کی اور سے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سرکشت رہیں کیونکہ ہمارے جوان سرکشت رہیں ہمارے پولیس کربیچاری سرکشت رہیں جمو کشمیر پولیس لہاتار کام کر رہی ہے چاہے کسی بھی چوک پہ چہرائی پہ کھڑ کے دیکھ لیجئے وہ اپنے پریبار کو چھوڑ کر ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں آپ کو لوگوں کو جگانے سمجھانے اور یہ چیز بتانے کے لیے مت نکلیے مت نکلیے اور سرکار نے ایک چھوٹا سا بہانہ رکھا تھا کہ جو لوگ ماسک نہیں پہنے ان کو پانسو پہ چلانے چلائے گا جیسے آپ کی اوینس کے لیے تھا لیکن اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ تو چلیے میں پھر آپ کو اپنی وہی رو جانہ کی جو اپ ڈیٹ ہے رو جانہ کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ آج کیا بتا ہے کہ میرے باشنوں سے آپ لوگ صدرنے والے نہیں ہیں کیونکہ سرکار نے طرف کچھ کر دی تو میں کیا کر سا تو آپ کو سمجھانے کے لیے تو اس کے ساتھ میں اپنی اپ ڈیٹ جو ہے وہ لوگتار آج 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 اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا جمع کشمی تو چلیے بتاتے ہیں آج کی کرونا اپ ڈیٹ پورے دیش میں لوگتار جو لہر دوسری لہر کا سنسلہ وہ جاری ہے اور جلہ کٹھو کی بات کرتے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے لوگتار کرونا سکرمن کے معاملے بڑھ رہے ہیں جو کی جلہ کٹھو کی جنتہ کیلئی چنتہ کی بات ہے روجانہ آپ کو بتاتے ہیں کہ چنتہ کی بات ہے لیکن آپ کے شاید ہماری باتیں آپ کے سر کی اوپر سے نکل جا رہے ہیں اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں دوسرا کٹھو ہمیں کم ہونے والے معاملے پچھلے دنوں ایک مہینے سے اب ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جہاں کی طرف کرونا کی دوسری لہر کے معاملے دن پر تیزن بڑھتے جا رہے ہیں وہ ہی دوسری ریکووری ریٹ میں بھی کم ہی آئی ہے لہتار کہیں کم ہو رہے کہیں زیادہ ہو رہے آپ دیکھ رہے ہیں پرسو جو معاملے تھے وہ بڑھ گئے تھے پھر کال کم ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی کم ہوئے ہیں بڑھے تھے تو جی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں ہوگی کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں ان چیزوں کو تو ریکووری ریٹ میں بھی کہیں کم ہی آئی ہے وہیں منگلوار کو باقی دنوں کے مقابلے کرونا سکرمن کے معاملے بڑھے ہیں شام تک کل دو سو اکیابن معاملے جو ہیں کرونا کے سکرمن کے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ کٹھوا جیلا کٹھوا میں ریکووری ریٹ پہلے دنوں کے مقابلے تھوڑا بڑھا ہے جس میں ایک دن میں ایک سو دس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والوں کا کل آنکڑا چار ہزار آٹھ سو نو پہنچ گیا ہے پیچھلے چوبیس گھنٹے سے گھنٹے میں تین لوگوں کو کرونا کی جنگ ہار چکے جانے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ ہارنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ صدر جائیے آپ کا پریبار ہے اپنے پریبار کے لیے ہی صحیح گھر میں رہیے وہیں اب کٹھوا میں کل چھ ہزار چار سو بیس معاملے جو ہیں جن میں آج ایک سو دس کرونا پاسٹیو میں سے نیکٹیو ہوئے ہیں جب کہ آپ کو بتا دوں کہ جیلہ کٹھوا میں ایک ہزار ایک ہزار پانسو کتیس کرونا معاملے ابھی بھی پاسٹیو ہیں اور اب تک کل آسی لوگوں کی کرونا سے موت ہو چکی ہے تو بھائی صاحب سمل جائیے صدر جائیے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ معاملے لاغتار بڑھ رہے ہیں آپ کے پریبار کے لیے بھی کہیں نہ کہیں جو خیم بنا ہے اس سمیں گھر سے نہ نکلیے کیونکہ لاغتار کرونا معاملے اور ایک چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ لوگ شاید اس چیز کو لائٹلی لے رہے ہیں اور آج بھی لائٹلی ہی لے رہے ہیں جس پریبار کا صدر سے جائے گا وہ ہی سمجھ دے گا تو اس سے پہلے ہی اپنے پریبار کو سرکشت کریں پھر آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں پوری جمہو کشمی سانچار پتر کی ٹیم کی اور سے آپ کا پردیش سرکشت رہے آپ کا دیش سرکشت رہے انہی الفاظوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کل پھر ایک نئی اپنیڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مجھے بھروسہ ہے کہ آپ ہماری باتوں پر عمل کریں گے اور اپنی پریبار کی سرکشہ کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے کام ہو تو ہی نکلیں گے تو اس کی ساتھ میں پھر اجازت لیتا ہوں جائے ہند جائے بھارت